دوستو جب آپ نوٹنگم کیسل سے باہر نکلتے ہیں تو نکلتے ہی دائیں ہاتھ پر آپ کو دیوار کے اس پار جب آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو ایک مجسمہ نظر آئے گا جی ہاں روبین ہوت کا مجسمہ آئیں چلتے ہیں روبین ہوت کے مجسمے کے پاس اور سناتے ہیں اس مشہور چور کی کہانی جو چوری کرتا تھا ڈاکہ مارتا تھا لیکن یہاں کے غریبوں کے دلوں کو جیت لیا کرتا تھا روبین ہوت دوستو یہ ہے روبین ہوت کا مجسمہ جو تیر چلا رہا ہے اور تیر کس پر چلا رہا ہے ذرا غور کیجئے زندان خانے پر جی ہاں یہ ایک سمبولکلی آہ مجسمہ بنا کر ایک سمبل کے طور پر اس کو یہاں لگایا گیا ہے کہ یہ شخص ان زندان خانوں ان زنجیروں کے خلاف ہے جو بادشاہوں نے قطغنے غریبوں پر لگا رکھی ہوتی تھی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں روبین ہوت کی کہانی دوستو دوستو میں ہوں افتغارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لوف لاہر سے آیا وہاں ہوں آج یوکے کے شہر نوٹنگم میں اور یہ ہے روبین ہوت کا مجسمہ کیا روبین ہوت کون تھا یہ ایک بڑا اہم سوار ہے اور یہ کہانی میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں روبین ہوت کون تھا اور اس کی کہانی اتنی مشہور کیوں ہیں روبین ہوت ایک غریب آدمی تھا جو یہاں کا رہنے والا تھا اور نوٹنگم کے قریب ایک جگہ ہے شائر وڈ اس کا یہ رہائشی تھا غریب آدمی تھا ایک عام آدمی تھا دوستو یہ آٹھ سو سال پرانی بات ہے کہ یہاں حکومت تھی ایک بادشاہ کی جس کا نام ریچرڈ تھا اور ریچرڈ بڑا اچھا اور بڑا نیک بادشاہ تھا رہایا اس کی وجہ سے بہت خوش تھی اس کی تعریف کیا کرتی تھی اور سب چین اور سکون کی بادشاہ بجائے کرتے تھے روبین ہوت جو ہے اس کی زمین پر کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا اور وہ کہانی کیا تھی وہ میں آپ کو کہانی سناتا ہوں اور یہ دیکھئے یہ ہے روبین ہوت کا مجسمہ اور وہ سامنے ہے زندان خانہ اگر ہم قریب آئے تو روبین ہوت تیر کس پر چلا رہا ہے یہ جاننا پڑے گا دوستو یہاں سے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں زندان خانہ قلعے کی دیوار ہے وہاں ایک زندان خانہ ہے باہر سے لگیمی ہے روبین ہوت جو تیر چلا رہا ہے وہ اس زندان خانے میں رہنے والے یا ان زندان خانوں کو بنانے والے ان قدغنوں کو لگانے والے بادشاہوں پر تیر چلا رہا ہے اب میں سناوں گا آپ کو روبین ہوت کی کہانی اور پھر لے کر جاؤں گا اس جگہ پر جس جنگلوں میں یہ رہ کرتا تھا اور پھر دکھاؤں گا اس کی قبر تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روبین ہوت کی کہانی ہے کیا دوستو تقریباً آٹھ سو سال پرانی بات ہے اس علاقے میں نوٹنگم کے اس علاقے میں حکومت ہوا کرتی تھی بادشاہ ریچرڈ کی بڑا رہم دل اور نیک بادشاہ تھا جو اپنی ریاہ کا بہت خیال رکھتا تھا اور بڑا انصاف پسند تھا بادشاہ اصلیبی جنگوں میں حصہ لینے کے لیے گیا اور لا پتا ہو گیا اس کے پیچھے اس کے تخت پر قبضہ کر لیا اس کے بھائی نے جس کا نام ڈیویڈ تھا شاید یا جان تھا میں شاید بھول رہا ہوں دو ناموں کو مکس کر رہا ہوں بارہ اس کے بھائی نے اس کے تخت پر قبضہ کر لیا اور اس کی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور وہ بڑا سخت طبیعت کا آدمی تھا بڑا غصے والا تھا اور اس کو پیسے کمانی کی بہت حیوث تھی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر ریچرڈ واپس آ گیا تو پھر اس کی یہ بادشاہی بھی جائے گی اور وہ پیسے نہیں کما سکے گا تو اس کا یہ خیال تھا کہ ریچرڈ کے واپسی سے پہلے پہلے بہت سارے پیسے جمع کر لے جی دوستو اس کے بھائی کا نام جان تھا جو پھر بادشاہ بن گیا اور اس نے غریبوں کو لوٹنا شروع کر دیا اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہاں کی عوام بہت تنگ آ گئی اس کے ظلمت ستم سے اور اسی دوران جان کے گماشتوں نے روبین ہٹ کی ایک زمین پر قبضہ کر لیا جو کہ کاشتکاری کی زمین تھی روبین ہٹ ایک شریف آدمی تھا لیکن بہت اچھا تیر انداز تھا بہت اچھا گھوڑ سوار تھا نیزے بازی بہت اچھی کرتا تھا اور یہاں کے جنگلوں میں پلک کے جوان ہوا تھا اس نے کیا یہ کہ پہلے اپنی زمین واپس لینے کی کوشش کی لیکن جب اس کی زمین واپس نہ ملی تو پھر اس نے تائیا یہ کیا کہ وہ سرکاری جو خزانہ ہے جس بگی میں جاتا ہے اس بگی کو لوٹے گا دوستو روبین ہٹ نے اپنے کچھ دوستوں کو جمع کیا اور جو سرکاری اس وقت کے بادشاہ کی جو بگی خزانہ جارتا جس بگی میں اس بگی کو لوٹ لیا اور اس کا یہ خیال تھا کہ اس نے اپنے زمین کے پیسے پورے کر لیے بلکہ اس سے زیادہ حاصل کر لیے تھے لیکن جب وہ گیا جنگل میں اور وہاں سے ایک ایسے علاقے سے گزرا جہاں کچھ لوگ رہا کرتے تھے ایک بستی تھی تو اس نے وہاں ایک بوڑی عورت کو روتے دیکھا جو بھوک کیا تو رو رہی تھی اور بادشاہ کو اس وقت کے بادشاہ کو جان کو بدوائیں دے رہی تھی اس عورت کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے تمام غریب غربہ روبین ہٹ کے گرد کٹھے ہو گئے جمع ہو گئے اور روبین ہٹ نے وہ سارا خزانہ جو بادشاہ کا لوٹا تھا وہ ایک خزانے کا ایک چھوٹا حصہ تھا جو لوٹا تھا اور اس نے سب ان میں باٹھ دیا دوستو اس کے بعد لوگوں نے روبین ہٹ سے محبت شروع کر دی اور روبین ہٹ نے طے کر لیا کہ وہ امیروں کو نوابوں کو بادشاہوں کو لوٹے گا اور غریبوں کو آہ وہ پیسے دے گا تاکہ وہ ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزار سکیں دوستو یہ بات جان کو بہت بری لگی آہ اور اس نے روبین ہٹ کو پکڑنے کے لیے بڑی کوشش کی اور اس کے گماشتے اس کی فوج جب بھی آہ شیر وڈ کے علاقے میں ریڈ کرتی تھی یا چھاپا مارتی تھی تو دوستو پھر لوگ روبین ہٹ کا پتہ اس کو نہیں بتاتے تھے یہاں روبین ہٹ کسی بھی گھر میں چھپ جاتا تھا کسی بھی جنگل میں چلے جاتا تھا لیکن اس کے بارے میں کوئی زبان کھولتا نہیں تھا تو روبین ہٹ کرتا یہ تھا کہ امیروں کو لوٹتا تھا اور غریبوں کی ساہتہ کیا کرتا تھا دوستو باشا جان کو بہت غصہ تھا روبین ہٹ پر اور وہ چاہتا تھا کہ روبین ہٹ کو ارسٹ کیا جائے اور اس کو مار دیا جائے تو دوستو ہوا یہ کہ آہ جان باشا نے جب اپنی ساری کوششیں کر لیں اور اس کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی تو اس نے ایک چال چلی اور چال اس نے یہ چلی کہ اس نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی آہ دس تیر ایک ٹارگٹ پر مارے گا تو اس سے میں اپنی بھتیجی کی شادی کر دوں گا جو کہ بہت خوبصورت تھی شہزادی یہ بات جب پتہ لگی آہ روبین ہٹ کو تو اس نے تیہ کیا کہ وہ بھی جائے گا اور باشا کی بھتیجی سے شادی کرے گا کیونکہ وہ ایک بہترین ماہر تیر انداز تھا اور دوستو جانے کیوں مجھے پتہ نہیں ہے ویسے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ روبین ہٹ جو ہے وہ سبز رنگ کے کپڑے پہنتا تھا اور اس کے جتنے ہواری اس کے ساتھی اس کے ساتھ ڈاکہ مارا کرتے تھے چوری کیا کرتے تھے وہ بھی تمام سبز رنگ کے کپڑے پہنتے تھے دوستو باشا جان کی خوبصورت بھتیجی لیڈی میرین تھی اور جس کے حسن کے چرچے آہ برطانیہ کے شہروں میں تھے اور روبین ہٹ واحد وہ شخص تھا آہ جو آہ یقیناً اس ٹارگٹ کو اچیف کر سکتا تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ روبین ہٹ کے جانے والے لڑکیاں کتنی ساری اس کے آہ پتلے کے نیچے کھڑی میں ہیں تو دوستو لیڈی میرین سے شادی کرنے کے لیے روبین ہٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ وہ محل جائے گا اور محل میں جا کر آہ ٹارگٹ کو اچیف کرے گا تیروں کو اپنی جگہ پر مارے گا اور لیڈی میرین سے شادی کرے گا دوستو اس کے ساتھیوں نے اس کو منع کیا لیکن وہ باز نہیں آیا لیکن اس کے ساتھی کیونکہ اس کے جانے سار تھے انہوں نے بھی کچھ پلان کر رکھا تھا اور یہ سب لوگ جب آہ محل میں پہنچے اس کلے میں پہنچے جو ہم بیچے آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک شخص نے روبین ہٹ کو پہچان لیا لیکن روبین ہٹ اور اس کے ساتھیوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ اس کو ایک کون میں بھیگ دیا اور روبین ہٹ نے جا کر جب وہ تیر اندازی کی اور وہ ٹارگٹ اچیو کیا اور دس کے دس تیر نشانے پر مارے تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور نہیں روبین ہٹ ہے بادشاہ نے اس کو ارسٹ کرنے کا حکم دے دیا اس سے پہلے کہ وہ روبین ہٹ کو ارسٹ کر کے زندان خانے میں ڈالتے تو اس کے ساتھیوں نے بادشاہ کو وہ جب ہماری فلموں میں آپ دیکھتے نہیں ہے کہ پسٹول آتی ہے تو کہتا ہے ہینڈز اپ اور اس بندے کی کنپٹی پہ پسٹول آتی ہے کہ ہینڈز اپ اور کہتا ہے اس کو جانے دو اسی طرح روبین ہٹ کے ساتھیوں نے ویری فلمی انداز میں بادشاہ کے گلے پر چھری رکھ دی اور بادشاہ نے ان کو وہاں سے جانے دیا لیکن روبین ہٹ آہ جو ہے اس بادشاہ کی بھتیجی پر آہ فرفتہ ہو چکا تھا اس کو محبت ہو گئی تھی اور وہ اس کو کہہ کر گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا میں آؤں گا اور تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا اور میں تم سے شادی کروں گا دوستو دیکھئے نوٹنگم سے نکلنے کے بعد موٹر ویپر کتنا خوبصورت منظر ہے اور بڑی بہترین دھوک نکلی ہوئی ہے اور ادھر والے ادھر جا رہے ہیں پتنی کیا کرنے اور ادھر والے ادھر جا رہے ہیں پتنی کیا کرنے یہ دیکھئے دوستو بڑا خوبصورت موسم بہترین بادل خوبصورت دھوک نکلی ہوئی ہے اور ہم موٹر ویپر ہیں اور یہ ہے ڈاکٹر اصد باہتر ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں رابنوٹ کی قبر ہے وہاں اور یہ دیکھیں یہ ہے ماریا اسد کی بیگم اور ماریا بڑی پیاری بچی ہے ماریا کیا کہیں گی کیسا لگ رہے ہیں دوستو یہ ہم جا رہے ہیں رابنوٹ کی قبر پہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے لفٹ سائٹ پہ جو جنگل آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ درختوں کا زخیرہ بھی ہے یہ ہے شیئر وڈ یہ وہ علاقہ ہے جہاں ڈاکہ مارنے کے بعد رابنوٹ آ کر چھپ جایا کرتا تھا اور اردگرد کے گاؤں کے لوگ بھی اس کے خلاف گوائی نہیں دیتے تھے اور بادشاہ جو اس وقت کا ظالم بادشاہ جان اس کو ڈھونڈ نہیں پاتا تھا شیئر وڈ کا علاقہ یہ وہ جنگلات میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ ہے موٹر وے تیرسی چلنے ہیں رابنوٹ نہیں کبر دے دوستو بینڈ بینڈز بڑا خوبصورت منظر دوستو روبر رابنوٹ کی کبر کی طرف جاتے ہوئے بڑے بڑے خوبصورت مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں میں نے کہیے میں آپ کو سا شیئر کروں یہ موٹر وے اور ہماری گاڑی جا رہی ہے رابنوٹ کی کبر کی طرف یہ علاقہ کونسا ہے جو رابنوٹ کی جان کبر ہے میری فیلڈ میری فیلڈ میری فیلڈ آپ اس کو میری فیلڈ کہیں تاکہ آپ کو سانی سمجھا دیں رابنوٹ کی کبر پہ جاتے ہوئے فلوکٹن کا علاقہ ہے یہ ایتھیدہ پینڈے اور ہم جا رہے ہیں میری فیلڈ کی طرف جہاں رابنوٹ کی کبر ہے اور ایک بہت طویل سفر تہہ کر کے میں یہاں پہنچا ہوں اور دیکھیں میرے لیفٹ سائٹ پر بڑے خوبصورت مناظر ہیں اور فیلڈز ہیں اور یہ دیکھیں فلوکٹن کا علاقہ یہاں بجلی پیدا کرنے کے لئے آپ دیکھیں کہ یہ ونڈ میل لگا رکھی ہے اور اس کے اوپر جو خرچہ آتا ہے وہ آتا ہے تقریباً ایک کروڑ کے قریب دوستو اس ونڈ میل کو لگانے کے بعد تین سال کے بعد آپ یہ فری پڑتی ہے بجلی آپ کی تیری ہو جاتی ہے بلکہ آپ اس سے پیسے اس طرح سے کماتے ہیں کہ اضافی بجلی آپ سے یہاں کی جو ٹاؤن ہے اور ارتکیت کے لوگیں وہ خرید لیتے ہیں دو ڈھائی گھنٹے کی ٹرائبین کے بعد یہ ہے روبین ہود کوٹیج یہ ہماری گاڑی ہے اور ہم تقریباً دو ڈھائی گھنٹے کا سفر کر کے پہنچے ہیں یہ لکھا ہے روبین ہود کوٹیج یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں آپ یہ بڑے اچھے خوبصے سے گذہیں ہیں اور وہ دور ایک سرنگ نظر آرہی ہے ہمیں یہ کیا ہے یہ میں بعد میں دیکھوں گا لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں روبین ہود کی قبر پہ جو کہ سڑک کے اس طرف ہے دو ڈھائی گھنٹے کا سفر نوٹنگم سے ہم نے تیہ کیا اور یہاں پہنچے ہیں اور ڈاکس آپ میرے میز مان جائے ہیں دونوں میاں بی بی میرے پیچھے پیچھے آرہے ہیں بڑے خوبصت مناظر ہیں اور یہ یہ جنگل ہے جو میرے اس طرف چل رہا ہے اور یہیں کہیں روبین ہود کی قبر ہے اب دیکھ رہا پڑے گا کہ وہ قبر ہے کہاں تو ہم نے گاڑی ایک جگہ پہ پارک کی ہے اور وہ پرائیوٹ پلیس ہے اللہ کرے وہ کوئی کمپلین نہ کر دے ہماری لیکن یہاں چلنا پڑے گا اور ٹریفک آ رہی ہے دیکھیں ٹریفک گزر رہی ہے چھوٹا سا روڈ ہے بڑا خوبصورت اور بادل بڑے پیارے آئے میں تو میں جا رہا ہوں روبین ہود کی قبر کی طرف یہاں کے ایشو یہ آیا ہے کہ ہمارا جو گوگل میپ ہے وہ ختم ہو گیا اور ہم سرچ کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ روبین ہود کی قبر کہاں ہیں اب جو گوگل میپ ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں آ کر ہمیں اوپر کی طرف جانا ہے جنگلوں میں اور وہاں کئی روبین ہود کی قبر ہے اور یہ ایک بڑا گھمیر مسئلہ ہے اور دیکھتے ہیں اس کو ہم کیسے حل کرتے ہیں کہ وہ ہمیں گائیڈ کر سکے ڈاک سب یہ مسئلہ کیا آ رہا ہے ہمیں بتائیے گا ذرا ہم یہاں ہیں گریب یہ ہے لیکن اوپر سارا جنگل ہے یہ پیچھے سارا جنگل ہے دوستو ہم اس پرکیشن پر آگے ہیں ہمیں یہاں سے کہیں اندر پیدل جانا ہے تو پھر یہ ٹوٹے وے راستے سے اور پھر ہم یہ اوپر کہیں جا کے ڈھونڈیں گے اس کی قبر کو ہم آئے تھے ہمارا خیال تھا یہاں ہمیں آسانی سے قبر مل جائے گی لیکن یہاں کے روڈ کے اوپر سے ہمیں جنگل میں سفر کرنا ہے اور وہاں اس کی قبر ہوگی تو آپ دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور اتنا سفر کیا ہے تیہ کر کے یہاں تک آئے ہیں تو کوشش کریں گے کہ ہم جان سکیں کہ روبین ہوت کی قبر کہا ہے پریمیر ان جب بھی اگر آپ یہاں روبین ہوت کی قبر پر آنے کا ارادہ وی لاغ بنانا ہو یا ویسے تو یہاں آپ گاڑی پارک کر سکتے ہیں اور یہ میرے پیچھے آپ جنگل دیکھ رہے ہیں اس جنگل میں ہمیں جانا ہے اور یہاں سے کسی سے پوچھنا بھی ہے کہ روبین ہوت کی قبر کہا ہے تو ہمیں کافی دیر ہوگی تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہم ان روڈز کے اوپر تلاش کر رہے ہیں ہم جنگل میں بھی گئے تھے لیکن ہمیں اس کی قبر نہیں ملی تو امید ہے کہ یہاں آپ گاڑی لگا کے پیدل تلاش کریں کہ روبین ہوت کی قبر کہا ہے تو یہاں ہوتل سے پتا کرتے ہیں شاید ان کو پتا ہو مسئلہ یہ درپیش ہے کہ یہاں جو لوکیشن ہمیں لے کر آئی ہے وہاں آکے لوکیشن ختم ہو جاتی ہے اور وہ لوکیشن جنگل کی طرف اشارہ کرتی ہے اور ہم نے جنگل میں بھی جا کر دیکھا لیکن روبین ہوت کی قبر ہمیں نظر نہیں آئی اور بدقسمتی سے یہاں جس سے بھی ہم نے پوچھا ہے کہ روبین ہوت کی قبر کہا ہے تو ان لوگوں کو نہیں بتا وہ یا تو نئے ہیں یا شاید ان کا انٹرسٹ نہیں ہوگا اور وہ جانتے نہیں لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے ایک دفعہ پھر جا کر کہ ہم جنگل میں جائیں اور تلاش کریں گے روبین ہوت کی قبر کہا ہے اس روڈ سے ہم آئے ہیں یہ لکھا ہوا ہے روبین ہوت کوٹیج اور اس کے بالکل سامنے یہ دیوار ٹوٹی گئی ہے اور یہاں ٹرافک بہت سپیڈ سے آتی ہے ہماری ہے ٹرافک دیکھ کے اور ہمیں جانا پڑے گا اس جنگل میں کہ دیکھیں یہ ٹرافک بہت زیادہ ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں بھاگ کے اس روڈ کو کروس کرنا ہے اس روڈ سے ہم جائیں گے اس جنگل کے اندر جنگل میں ہم دھونڈ رہے ہیں جنگل میں ہم دھونڈ رہے ہیں لیکن روبین ہوت کی قبر ہمیں نظر نہیں آئی یہ دیکھیں ماریا آگیا ہے اور یہ ڈاکسہ پیچھے ہیں اور ہم جا رہے ہیں جنگل کے اندر یہاں کی کانسل نے روبین ہوت کے قبر پر جانے والے راستے بند کر رکھے ہیں اور لوگوں نے کئی بار ہم سے ترخواست بھی کیا ہے کہ یہ راستہ کھول دیں لیکن ایڈونڈ نو کیوں اس کو بند کر رکھا ہے لیکن قبر اسی طرف ہے کہیں تو ہم کوشی کریں گے کہ اتنا جو ہم نے پینڈا کٹے آئے تو روبین ہوت کی آپ کو قبر دکھا سکیں جی ماریا کچھ نظر آیا اچھا جی ماریا کو کپائنڈ ملا دیکھتے ہیں کیا ملا ہے یہ کیا ہے پینڈ کونڈ ماریا نے ماشاء اللہ اس کو کہتا روبین ہوت کی قبر تلاش کرنی ہے دوگ صاحب دیکھیں یہ کیا تلاش کر رہی ہے چلیں آگے ہم دونڈنے کی کوشش کرنے ہیں یہ میرا خیال ہے وہ روک سے نظر آ رہی ہے شاید یہ میرا شیڈو نظر آ رہا ہے اور یہ دیوار چھوٹی بھی ہے یہاں کچھ ہمیں چار دیواری سی نظر آئی ہے اتنا چلنے کے بعد تو قرین قیاس یہ ہے کہ یہاں دوستو ہمیں ماریا لیٹ کر رہی ہے اور یہ صدی وہ صدی ہے جس میں عورت آگے چلے گی اور مرد اس کے پیچھے چلیں گے یہ کچھ آثار نظر آئے ہیں دیکھتے ہیں ماریا تو سب سے آگے چلی گی نوٹنگم سے چلا تھا یہ سوچ کے گاڑیں بیٹھے تھے کہ ہم جائیں گے اور گاڑی جا کے پار کریں گے کسی پارکنگ میں اور وہاں سے آرام سے ویڈیو بنا کے آ جائیں گے لیکن دو ڈھائی گھنٹے کا سفر کر کے یہاں پہنچے اور یہاں پہنچنے کے بعد میں وہ کبر ڈھونڈنی پاڑ رہی ہے تو یہ تو ایک ایڈوینچر ہو گیا ہم جنگل میں ہیں لیکن دن کا ٹائم ہے ہم دن میں نکل جائیں گے یہاں سے چوٹی پر کچھ نظر تو آیا ہے اب میں اس کے اوپر چڑنا پڑے گا جی دھیان سے ماریا دھیان سے سلپ نہ ہو جانا ہمیں یہاں لکڑیاں اٹھا کے ان کے سارے سے چڑنا پڑے گا نہیں تو ہم سلپ ہو جائیں گے دوستو ڈاکساپ امی بی ایس کرنے کے بعد کیا کر رہے ہیں دیکھیں ہم اس طرح سے چڑکے ہیں ماریا نے چھکا مار دیا آجو ماریا اس طرف آجو ماریا آرہی ہو کے ہاں اس طرف سے آو ہم یہاں سے جائیں گے اس طرف سے اس راستے سے اوپر اور اوپر چڑھ کے دیکھیں گے ماشاءاللہ دوستو یہ دونوں میاں بی بی یہ پہاڑ چڑھ گئے ہیں یہ زندگی کا پہاڑ بھی سر کر لیں گے انشاءاللہ آگے چلیں اب ہمیں جانا اس طرف اس جنگل میں سے ہوتے ہوئے ہم نے تلاش کرنا ہے ہے ہمیں گزرین چاہہہہہiah دوستو اس پہاڑ کی چوٹی پر ہم آگئے ہیں اور تلاش ہے روبین ہوت کی قبر کی یہ رائٹ سائٹ پہ دوستو انگریزی جی کہیں دے آئی گاٹ اور او مائی گاڈ یہاں ہے اس کی قبر یہ چار دیواری دیکھ رہے ہیں آپ دیوار اس کو پر جنگلہ لگایا ہے یہ ہے روبین ہوت کی قبر اور یہ ہم نے ڈھونڈی ہے اور میں بہت شکر گزاروں ڈاکٹر ماریا کا اور ڈاکٹر اسد کا جو میرے ساتھ تھے یہ دیکھئے یہ روبین ہوت کی قبر ہے اور آپ جب بھی آئیں تو ہماری اس ویڈیو کو فالو کر کے آپ روبین ہوت کی قبر پہ آ سکتے ہیں دوستو یہ دیکھیں کہ ٹوپ آف دا روک یہ ایک جنگل اور ایک کجیب خوفناک قسم کا جنگل ہے اگر آپ غور کریں جھاڑیوں کو تو ایسا لگتا ہے یہ وہ جھاڑی ہیں جو انسانوں کو پکڑ لیا کرتی تھی اور کھا جایا کرتی تھی اور یہ دیکھیں یہ ہے روبین ہوت کی قبر اے پائی روبین جڑا ہے اور یہ کس زبان میں لکھا ہے یہ زبان شاید کوئی پرانی نستالیک سی زبان لگتی ہے اور یہ پتھر اس کو یادگار کے طور پہ یہاں رکھا گیا ہے اور دوستو یہ ہے روبین ہوت کی قبر جس کے لئے ہم نے اتنا سفر تیہ کیا آپ کو دوبارہ دکھا رہا ہوں اتنا فاصلہ تیہ کر کے ہم آئے ماریا ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسد ہمارے ساتھ اور یہ دیکھئے یہ ہے روبین ہوت کی قبر اس پہ کیا لکھا ہے یہ کچھ پڑھا نہیں جا رہا لیکن یہ روبین ہوت کی قبر ہے اور ڈاکٹر ساتھ تھکنے کے بعد پانی پی رہے تھے ماریا آپ بھی پانی پی لو اور تھینکیو بیٹا آپ دونوں کا بہت شکریہ دوستو یہ دیکھیں یہ ہے روبین ہوت کی قبر اور یہاں آنے کے لئے انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ روبین دے کار دے راج کوئی کیا کشا نہیں گی یہ ہے روبین ہوت کی قبر اور یہاں اس کو دفنایا گیا اور یہاں میں آپ کو روبین ہوت کی باقی کہانی سنانا چاہوں گا اس کی قبر پہ کھڑے کر اور ہم جے یہ کہانی سنانے کے بعد جلدی سے یہاں سے ہمیں بھاگنا ہے یہ دیکھیں ڈاکٹر ماریا ڈاکٹر اصد میرے ساتھ ہے اور ہم نے بھاگنا ہے اس لیے کہ شام سے پہلے ہمیں سارا جنگل اتر کے پہاڑ اتر کے اور سڑک پہ جانا ہے مہین روڈ پہ دوستو یہ ہے روبین ہوت کی قبر جیاں کہانی کا آدھا حصہ میں نے آپ کو ناٹنگم میں سنایا تھا اور آیا تھا حصہ یہ ہے کہ روبین ہوت اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا لڑکی کا نام کیا تھا ہم بہت بے میریان میریان لیڈی میریان سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کی خوش قسمتی یہ ہوئی اس سے پہلے کہ باشا جان اس کو مار دیتا یا اس کو اریسٹ کر لیتا لیکن روبین ہوت کے ساتھ بہت سارے لوگ کی دعائیں تھی تو راہل روبین ہوت اپنی انجلی میریان لیڈی میریان کو حاصل کرنا چاہتا تھا اور بیچ میں جو چاچا قیدو کا کردار ادا کر رہا تھا وہ تھا بادشاہ جان جو کہ لڑکی کا چچا تھا تو اس عرصے میں جو پہلا بادشاہ تھا وہ واپس آ گیا وہ رحمدل بادشاہ تھا اور اس نے آگے سب سے پہلے جان کو معذول کیا اور اس کے بعد اس نے روبین ہوت کو بلایا اور بلا کے انعام و اکرام سے نوازا اور اس نے کہا کہ بڑی مہربانی میرے بعد تم میری ریایہ کا خیال رکھتے رہے تو وہ روبین ہوت جس کو چور اور ڈاکو کہا کرتے تھے جو پری ذات تھا اس وقت کا اور امیروں کو لوٹ کے غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا اس کو بادشاہ نے نہ صرف انعام و اکرام سے نوازا بلکہ میرین کے ساتھ اس کی شادی بھی کروا دی لیڈی میرین کے ساتھ روبین ہوت وہاں سے اس علاقے میں ہیڈرز فیلڈ کا علاقہ ہے یہ ہیڈرز فیلڈ ہیڈرز فیلڈ کا علاقہ ہے یہ میری کےڈیز وہاں نے کیے اور یہ کوئی اردو میں لگتا ہے چیچا بطنی ٹائپ کوئی یا ایسا کچھ علاقہ ہے تو وہ یہاں آ گیا اور یہاں راہول اور انجری یعنی روبین ہوت اور لیڈی میرین یہاں رہنے لگے اور اس کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس کو اس جگہ پر دفنا دیا گیا اور یہ وہ جگہ ہے جو میں دکھانے کے لیے آیا تھا اور دوستو میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسد ان کی بیگم صاحبہ ڈاکٹر ماریا ان دونوں کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اور میں چاہوں گا کہ اسد سامنے آ جائیں اور ماریا کیمرہ پکڑ لیں تاکہ اسد صاحب بھی بیچ میں آ سکھیں کیمرہ زیادہ ہلائیے گا نہیں اور یہ ہیں ڈاکٹر اسد جن کی گاڑی میں میں یہاں آیا ان دونوں میاں بیوی نے بہت سپورٹ کیا مجھے دوستو روبین ہوت کی کہانی بھی میں نے آپ کو سنائی اس کی وجہ شورت بھی بتائی اور پھر میں آپ کو یہاں لے کر آیا روبین ہوت کی قبر پہ اور مجھے ماریا کو اور دکٹر اسد کو روبین ہوت کی قبر سے کونسا علاقہ ہے ہیڈرس فیلڈ سے دیجئے اجازت اگلے ویگ لاغ کے لیے اللہ ہمیں آسانیہ تا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرفتہ فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ڈانگلہ نوجوان ڈانگلہ ایسے باب باند ہے یہ ڈاکٹر اسد ہیں اور اب ہم یہاں سے نیچے اترنے کا راستہ تلاش کریں کہ ہم آئے کہاں سے تھے